بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس لیکچر میں تو ہم پڑھیں گے ٹائپس آف میٹرکسز میٹرکسز ہم نے پڑھا ہے کہ میٹرکسز کیا ہوتے ہیں اس کا آڈرز بھی ہمیں پتا چل گیا پچھلے لیکچرز میں ہمیں پڑھا ہے آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف میٹرکسز ٹائپس آف میٹرکسز میں پہلے نمبر پہ آتا ہے رو میٹرکس رو میٹرکس رو میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہم امیٹرکس is called a row میٹرکس if it has only one row جیسے کہ جس کا آڈر one by n ہو یعنی کہ one by n کالم جتنے بھی ہوں لیکن رو جو وہ one ہونی چاہیے اس کو کیا کہیں گے رو میٹرکس تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کالم میٹرکس کالم میٹرکس میں آڈر ہمارا کیا بن جائے گا جس میں ایک ہی کالم ہو لیکن نمبر آف روز ایک ہی کالم ہو جیسے کہ یہ دے گیا ہے ایک ہی کالم ہے اس میں دو روز ہیں اس میں تین روز ہیں لیکن کالم ایک ہے اور کالم میٹرکس بائی آرڈر ٹو بائی وان تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے آہ ریکٹینگولر میٹرکس ریکٹینگولر میٹرکس کیا ہے ہمارے پاس آہ ریکٹینگولر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بیسیکلی آہ ریکٹینگولر جو ہے وہ جس میں جس کی یا تو لیند آہ بڑی ہو یا پھر اس کی ہائٹ تو ریکٹینگولر سے مراد ہے میٹرکس م is called ریکٹینگولر میٹرکس if the number of rows of m is not equal to the number of columns m تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس میں ایک ایسا میٹرکس جس میں number of rows جہاں equal نہ ہوں number of columns کے یعنی کہ different ہوں جیسے کہ for example یہ a ہے تو a میں ہمارے پاس کیا ہے a میں two columns ہیں اور three rows ہیں یعنی کہ three by two ہے آرڈر اس کا یعنی کہ اس میں برابر نہیں ہے اور یہ اگر b کو دیکھیں b کیا ہے b کا ہے two by three c کو دیکھیں یہ one by c one by one by three ہے اور d کو دیکھیں یہ three by one ہے یعنی کہ اس میں number of columns اور equal نہیں ہے number of rows کے تو اس کو ہم جس ایسے میٹرکس جس میں number of rows جہاں number of columns کے برابر نہ ہوں تو جن کا یا ایسے سمجھ لیں جن کا order same نہ ہو order یعنی کہ order جس میں number of rows بھی ہوتے ہیں اور columns بھی ہوتے ہیں وہ same نہ ہو یعنی کہ m is equal to n نہ ہو تو ہم ارے پس کیا ہوتا ہے rectangular matrix اس کے بعد چوتھے نمبر بر آ جاتے ہیں square matrix square matrix کیا مراد ہے square by definition بھی ہمیں بتا رہا ہے جس میں number of rows equal ہوں number of columns کے definition کیا بنے گی a matrix is called square matrix if its number of rows is equal to the number of columns for example دیکھیں یہ a ہے اس کا order کیا ہے اس کا order two by two ہے two by two بھی لے سکتے ہیں two cross two بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر b کا دیکھیں تو وہ کیا ہے three cross three ہے three by three ہے جس میں number of columns بھی three ہیں اور number of rows بھی three ہیں سی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس اس میں one column one by one ہے تو یہ آج یہ جو تین matrix ہیں یہ سب کے سب کی کیا ہیں square matrix یہ تو اس کے بعد ہمارے پاس new definition جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے null null and zero matrix null matrix کیا ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے elements کیا ہوں zero ہوں entries جو ہیں zero ہوں یعنی کہ کوئی non zero نہ آؤ اس matrix میں سارے elements اس matrix کے جو elements ہیں وہ سارے کیا ہوں zero ہوں تو اس کو کیا کہیں گے null matrix اس کا order کیا ہے 3 by 3 ہے یہ 2 by 3 ہے یہ 1 2 by 1 ہے اور یہ 1 by 2 ہے یہ 2 by 2 ہے note that null matrix is represented اس کو null matrix کو ہم اس کو 0 سے represent کر دیں ٹھیک ہے اس طرح بھی لکھ سکتے تو matrix اس کے بعد ہے transpose of matrix transpose of matrix کیا ہوتا ہے اس کی definition کیا ہے matrix obtained by interchanging rows into columns into rows of matrix is called transpose of that matrix اگر ہمارے پاس ایک for example ہمار کچھ دیا گیا ہے matrix تو اس کو دیکھتے ہیں اس کا transpose سے مراد گیا ہے اگر rows ہیں تو اس کو columns بنا دیں اگر columns ہے تو اس کو رو بنا دیں for example ہمارے پاس ایک matrix ہے a a a a a کیا دیا گیا ہمارے پاس one two three two one zero minus one four into minus two minus two تو اس کا transpose کیا ہوگا ٹرانسپوز جب ٹرانسپوز نکالیں گے تو ٹی کے matrix کے جو اوپر ہے وہ ٹی کا نشان دکھائیں گے ٹھیک ہے اب اس کا ٹرانسپوز کیا نکالے گا تو ان کے number of rows rows کو یہ row ہے نا اب میں اس کو column بنا دیتا یعنی column کی shape ٹھیک ہے اب یہ دوسری row ہے یہ تیسری ہے minus one four minus two یہ کیا آگیا ہمارے پاس ایک ٹرانسپوز آگیا اسی طرح اگر ہم دیکھ نا چاہیں تو دوسری example for example لے اور example لینا چاہیں تو وہ ہو جائے گا جیسے for example c equal to کیا ہے zero one ہے اس میں دو ہی entries ہیں اگر c prime نکال 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 وہ کیا ہو جائے گا column ویکٹر بن جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next definition جو ہے وہ ہمارے پاس ہے negative matrix negative matrix سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو signs جو ہیں اس کے ہر entries کے signs جو ہیں اگر negative ہے تو positive sign chain کر دیں تو اگر میں دیکھیں جیسے کہ ہمیں یہ matrix دیا ہو ہے فار example c ہے تو میں اگر اس کو negative vector لینا چاہوں چاہوں کیا کیا اس میں آرڈر چاہوں وہی رہے گا لیکن negative c سے مراد کیا ہے zero تو ویسے negative بھی بھی یہ جو one ہے یہ negative ہو جائے گا یہ کیا ہے negative vector کہلائے گا c کا negative vector of negative matrix vector sorry negative matrix of c ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس next definition ہے symmetric symmetric میں اور skew symmetric میں تو symmetric کیا ہے اگر ہم transpose نکال تو ہمارے پاس وہی matrix ہی ہے وہ کیا کہلاتا ہے symmetric matrix جیسے کہ یہ کیا ہے اگر ہم 123 2 minus 14 3 4 0 اچھا جی اب ہمارے پاس جو وہ symmetric اور skew symmetric matrix symmetric matrix کیا ہے symmetric matrix ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں symmetric جو ہے symmetric matrix matrix جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں اے جو ہے اگر ایک matrix دیا گیا اگر اس کا transpose نکال تو equal ہے ایک equal ہے تو اس کی مثال کیسے symmetric میں جو ہے اگر ایک matrix دیا گیا ہے تو اس کا trans board نکال تو وہ ہمیں وہی matrix دوبارہ دے اس کو کیا کہ دیں symmetric matrix تو symmetric matrix اس کی ہم example دیکھتے ہیں example اس کی ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ for example ہمیں ایک matrix A دیا گیا ہے یا ایسا سمیں کتاب میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کو M سے ظاہر کیا گیا ہے ٹھیک ہے O One اس کی جو entries ہے One Two Three Two Minus One Four Three Four Zero ٹھیک ہے اگر میں اس کا transpose نکال نہ چاہوں وہ کیا ہو جائے گا M T ہو جائے گا تو وہ کس کے equal ہو گا یہ One پہلی رو آگئی یہ دوسری رو ہو گی اب دیکھیں تو یہ matrix M ہی بن رہا ہے کس کے ایک والا matrix M کے اس سے مراد کیا ہے یہ matrix جو M دیا گیا یہ کیا ہے symmetric ہے کیا ہے symmetric matrix ہے اگر ہوتا سکیو symmetric تو اس میں کیا ہوتا سکیو symmetric میں سکیو symmetric میں جو ہے وہ transpose جب لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس transpose جب لیں وہ کیا ہمیں دے وہ اس matrix کے negative matrix دے ہمیں ٹھیک ہے جو ہمیں matrix دیا گیا ہے اس کا negative matrix دے تو اس کی example دیکھتے ہیں تو اس کی example کیا ہمارے پاس آجائے گی وہ ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں فار ایک matrix دیا گیا ہے تو وہ کیا ہے 0 2 3 آم minus 2 0 1 اور third row جو ہے وہ کہت minus 3 minus 1 0 اب میں اگر اس کا transpose نکال ہوں وہ کیا آجائے گا transpose کیا ہے مرقاض پہلی row 0 2 3 دوسری کیا minus 2 0 1 تیسری کیا minus 3 minus 1 into 0 اب جو دیکھیں اس میں ہمیں کیوں سکیو matrix پروب کرنے کے لئے کیا condition ہے ہمارے پاس کہ a transpose ہے وہ کس کے ایک والا ہے minus 1 ہے minus 1 ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں 0 1 2 3 کیونکہ پہلی row دیکھیں اس میں a میں کیا positive چاہیے اگر میں یہاں سے negative سارے نکال دوں اگر میں ادھر 2 چاہیے یہاں positive ہے یہاں negative ہے اور یہاں positive ہے اور ادھر 1 جو ہے وہ negative ہے ادھر positive ہے ادھر 3 3 اور minus 1 جو ہے وہ negative ہیں اور ادھر a trans میں کیا ہیں positive ہیں تو اگر میں minus نکال لوں تو 0 تو ویسے بھی negative اور positive کا rule نہیں ادا کرتا کوئی سے فرق نہیں پڑتا اگر negative لیں یا positive لیں لیکن تو اگر a یہ کس کے اقل ہو جائے گا a transpose جو ہے وہ negative لے لوں تو یہ 0 2 3 ہو جائے گا اور یہ minus 2 ہو جائے گا یہ 0 اور یہ 1 یہ minus 3 minus 1 اور 0 یہ اس طرح بھی کہا سکتے اگر minus common لے تو minus multiple کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس matrix a ہی ہمیں مل جائے گا تو یہ matrix جو a تھا یہ given matrix تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے skews matrix matrix ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور definition ہے diagonal matrix diagonal matrix کیا ہوتا ہے diagonal matrix یہ ہے r square matrix جس میں جس کا square matrix سے کیا مراد ہے جس کا order same ہو is a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero اس میں کیا ہے diagonal entries کون سے ہوتی ہیں diagonal entries یہ جو یہ یہ diagonal entries ہیں ٹھیک ہے یہ upper left 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 corner ہے اور یہ کیا ہے right corner triangle entries ہیں یعنی کہ diagonal matrix کون سے ہوتا ہے جس میں یہ والے جو entries ہیں یہ zero نہ ہوں باقی سب جو ہوں وہ zero ہوں اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ diagonal matrix ہے diagonal matrix کے اور بھی properties ہیں وہ کیسے ہیں اس میں اب scalar آجاتا ہے scalar concept تو وہ ہمارے پاس کیا ہے all diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same and non zero وہ کیا تھا all entries are same یعنی کہ diagonal entries میں پہلے entry یا یہ k ہے k scalar 1 بھی ہو سکتا 2 بھی ہو سکتا 3 بھی ہو سکتا ہے تو یعنی کہ same ہونی چاہئے diagonal اور باقی جو entries ہیں وہ کیا ہوں سے ہمارے پاس identity matrix سے ہم اس کو ایسے consider کر سکتے کہ اگر identity matrix atom ایسا matrix اس کو اگر ضرب کریں تو وہ matrix دیتا ہے اگر لس کریں تو وہ بھی وہ matrix دیتا ہے اس میں صرف جسم کا identity elements 1 1 ہو اور اس کا determinant ہوتا ہے وہ 1 کے برابر ہوتا ہے اب نوٹ دی گیا وہ دیکھ دیں سکیلر and identity matrix all diagonal matrices diagonal matrix is وہی بات آگی نا diagonal matrix کیا ہے identity جو ہے یہ diagonal جو ہے اس کے elements non zero ہوں یعنی کہ zero نہ ہو کوئی نہ کوئی elements ہو اور سکیلر میں کیا ہو یہ one ہو نا چاہیے same matrix وہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ diagonal matrix میں ہم نے یہ specify نہیں کیا کہ zero کوئی elements same ہو یا نہ ہو کوئی بھی elements ہو سکتا ہے لیکن diagonal line diagonal وہ zero نہ ہو باقی elements zero ہوں تو آج کے lecture میں ہم نے یہ پڑھا ہے اور انشاء اللہ next lecture میں ہمیں اس کا exercise کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دی جی جی جزا گی گیا